بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادُ لِكِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ غَرِيدٍ قُطِبْ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ لِظِلُّهُ وَيَدِّهِ وَيَدِّيهِ إِلَىٰ عَدَاتِ السَّعِيرِ سورة الحج کی آیت نمبر دین اور آیت نمبر دشار ہے اللہ رب العزت ترشاد فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادُ لِفِيلَكِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں بغیر کسی علم کے چھگڑا کرتے ہیں وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ غَرِيدٍ اور پیچھے چلتے ہیں ہر اس شیطان کے جو کہ مردود ہے ہر شیطان کے پیچھے چلتے ہیں کہ جس کے لئے قُطِبِ عَلَيْهِ کہ جس کے لئے لکھ دیا گیا ہے اَنَّهُ مَنْ تَوَلْلَاهُ کہ جو کوئی بھی اس سے اس کے پیچھے چلے گا فَإِنَّهُ يُوْدِلُّهُ تو یہ شیطان اس کو گمراہی کرے گا وہ یہ دیل ہی اور اس کو لے کر جائے گا الہِ عذابِ شعید عذابِ شعید کی طرح دردنات آساب کی طرح ہمیشہ کے لکھنے والے آساب کی طرح کہ آیت نمبر تین اور چار کا خلاص اور مفہوم ہے نظر بن حارس کفار میں سے ایک کافر تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا سوال یہ کیا کہ آپ ذرا یہ وضعیے کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ من ذالک سونے کے بنے ہوئے ہیں یا چاندی کے بنے ہوئے ہیں یا کس چیز کے بنے ہوئے ہیں آپ ذرا اللہ سے یہ پوچھ کے وضعیں کیونکہ اللہ ہے کوئی ذات ہے تو کسی نہ کسی چیز کا بنا ہوا ہونا چاہیے یہ قل کہتی ہے تو یہ اس کا مستاخنہ سوال تھا اس سوال کے ساتھ آجے روایت میں اوہ سوال ہوئے تھے لگا کہ ملائکہ جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو کیسے بیٹی ہیں ذرا اس بات کی وضعات کر رہا ہے یعنی خود سے فیصلہ کر لیا اور آگے دلیل پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹی ہیں تو کیسے اللہ کی بیٹی ہیں تو اس طریقے سے اللہ کی ذات کے بارے میں انتہائی کھٹیا قسم کی بات نظر بن حارش کرتا تھا بازے روایت میں کچھ یہ ہودی کر دیتے تھے تو خاص ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ان کو پتا تو کچھ ہے نہیں اللہ کی ذات کے بارے میں لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ایسے ہی اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے اگر کسی کو عربی سے کچھ تھوڑی سی واقعیت ہے تو ان کو یہ خلا بہت اچھا مزا آئے گا نہیں تو پھر بھی اس کو سمجھ لیں مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ فِي جو ہے جار و مجلوم کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے یعنی اس کے اندر بہت سے معانی آ سکتے ہیں صرف ایک معنی نہیں ہے اللہ کی ذات یہ پہلا معنی ہے فِي احکام اللہ یعنی اللہ کے احکام کے بارے میں فِي قضایا دل اللہ کی قضا حکم کے بارے میں اللہ نے جو فیصلے فرمائے ہیں ان احکام کے بارے میں اور فِي اللہ رب العزت کے جو جو معاملات دنیا میں دے گئی ہیں فِي فرائض اللہ اللہ نے جو فرائض مقدرات فرمائے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے جو رشتے باندے ہیں ان کے بارے میں یعنی اللہ کے کسی بھی قول اور کسی بھی فعل کے بارے میں کوئی شخص ایسی بات کرے جس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں اس آیت کے بموجب شیطان ہے آج بہت زیادہ یہ چیز ہے عام ہے کہ حضرت تھانویر احمد اللہ نے فرماتا ہے دو چیزیں انتہائی نازک ہیں لیکن لوگ ان دونوں چیزوں پر انتہائی جلی ہیں نمبر ایک صحت نمبر دو ایمان صحت انتہائی نازک چیز ہے کوئی دوائی تبدیل ہونے سے بدلی ہو جاتی ہے صحت خراب ہو جاتی ہے فرمائے کہ لوگ دوائی بتانے میں بہت جلی ہیں کہ جس کو دیکھو وہ دوائی فلان دوائی کھالو جیو فلان دوائی کھالو جیو فلان دوائی کھالو جی کیوں جی مجھے ڈاکٹر نے یہ دی تھی تو یعنی بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے کسی اور کو آگے دوائی بتانا یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اسی طریقے سے بغیر علم کے مسئلہ بتا دینا بغیر صحیح علم کے مسئلہ جی میں نے تو پڑا تھا فلان کے کھال میں نے ٹی وی میں مولوی صاحب آئے تھے ان سے مسئلہ سنا تھا بھئی وہ مسئلہ کسی ایک صورت کے بارے میں تھا ضروری نہیں ہے کہ اس صورت کے بارے میں ہو ضروری نہیں ہے کہ جو معاملہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں میرا تعلق تقریباً اٹھارہ برس سے مدرسے سے ہے اور مدارس سے ہے یہ اٹھانہ برس سے تو میرا ہے جو میرے مجھ سے پہلے ہیں وہ ان کا تقریباً بیس پچیس برس ہو گئے ہیں یہ مدرسے سے تعلق جو بڑے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا تو یہ جو بیس پچیس برس تک کے تعلق والے ہیں ان تک کو حکم ملا ہوا ہے مجھے بھی یہ حکم ہے میرے اساتذہ اور بڑوں کی طرح سے کوئی مسئلہ بغیر دیکھے نہیں بتا سکتے کوئی مسئلہ خبردار حافظ مفتی نہیں بننا ناظر مفتی بننا یعنی ناظرہ مفتی جو کہ مسئلہ پوچھے جی دے ان کے بتاؤں گا ہاں کل پرسو دیکھا تھا چند دن پہلے وہ مسئلہ بعین ہی وہ مسئلہ دیکھاتا تو ٹھیک ہے اب وہ مسئلہ کس میں دیکھنا ہے وہ مسئلہ دس کتابوں میں دیکھنا ہے اگر دس کتابوں میں ہے تب تو آپ بتانے کے اہل ہیں اگر دس کتابوں میں نہیں ہے تو آپ کو بتانے کی اجازت نہیں ہے یعنی جو اٹھارہ بیس سال سے مدرسے میں لگے ہوئے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے بیس پچیس برس سے مدرسے میں لگے ہیں یہ ان کی لئے حکم ہے جو لگے ہی نہیں ہیں انہوں نے کسی مولوی صاحب سے ایک مسئلہ سنا آگے بتانا کیسے جائز ہو جائے گا کس طریقے سے درست ہو جائے گا چنانچہ لوگوں کے ایمان بگڑ رہے ہیں لوگوں کے ایمان تباہ ہو رہے ہیں اور جس کا دل چاہتے ہیں وہ قرآن اٹھا کے درست دینا شروع کر دیتا ہے جس کا دل چاہتے ہیں جی حدیث میں یہ لکھا ہے ہماری اقل نہیں ہے ہم بیمکوب ہیں ہم باگل ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے کیا سمجھ کی بات نہیں ہے جیسے دوائی دینے کے لیے آپ کو صرف انگریزی پڑھونا کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو ہاؤس جوپ کرنا ضروری ہے اگر آپ نے ہاؤس جوپ نہیں کیا آپ نہیں کر سکتے آپ دوائی نہیں چلا سکتے جناب جب تک آپ کے بس آپ کے بس فارمیسی کی ڈگری نہیں ہوگی آپ کلینک نہیں چلا سکتے جب تک آپ کے پاس ڈگری کی ڈگری نہ بلے سے آپ کا ابا آپ کا دادا آپ کا پرداد آپ کا سکرداد سارے ڈگری تھے لیکن آپ کے پاس جب تک ہاؤس جوپ نہیں ہوں گی یعنی ڈگریوں کی صحبت میں رہ کے آپ نے ڈگری نہیں سیکھی اس وقت تک آپ کسی کو مسئلہ نہیں بتا سکتے آپ کے لیے جائز نہیں ہے دوائی دینا آپ کسی کو دوائی نہیں دے سکتے جب تک آپ ڈگریوں کے ساتھ نہ رہے اور اسی طریقے سے دین کے اندر تو بس جس کا دل چاہے بولے یہ دین کے اندر جس کا دل چاہے اپنا مسئلہ ہمارے اندر اقل نہیں بھی جو لوگ کومرس پڑھتے ہیں یا اسی طریقے سے یونیورسٹری پڑھتے ہیں ساری دنیا کا قانون ہے پاکستان کا بھی قانون ہے ان کو اس وقت تک ڈگری نہیں ملتی جب تک وہ انٹرنشپ نہ کر لے اس وقت تک کیوں جی انٹرنشپ کیوں لگائے ہوئے اور اس جو کیوں لگائی ہوئی ہے بھی اس کی وجہ ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ ماہر لوگوں کے ساتھ رہ کے کام کر کے نہیں سیکھے گا اس وقت تک وہ ڈگری کھولڈر نہیں بن سکتا تو دین کے اندر پر جو ترجمہ پڑھ کے مسئلے بتانا شروع کر دے چنانچہ ایسا بیڑا ورک ہوتا ہے کہ جس کا دل چاہتے ہیں توبی پہنی پگڑی پہنی اور درست دینا شروع کر دی توبی پہنی قرآن مجید سامنے رکھا ترجمہ سامنے رکھے تین چار ترجمہ پڑھے اور اس میں سے درست دینا شروع کر دیا نہ اس کو اصل فہم حاصل ہوئی نہ اس کو اصل چیز ہے بھی جب سنت میں یہ لکھا ہے تو اس کے المولوی اس کے علاوہ کم بات کرتے ہیں منہ اللہ یعنی بنیاد جس کی بنی ہوئی نہیں ہے اور وہ ان لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں جو بنیاد بنانے والے ہیں تو ذہر ہی بات ہے وہ انتہائی غرط کرے گا چنانچہ آپ کے سامنے سنت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات خلیفہ مقرر نہیں فرمایا خلیفہ مقرر نہیں فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے کیوں خلیفہ مقرر کیا ایسے لوگ سید ان ابو بکر صدیق پا بے اعتراض کریں پھر حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ مقرر کیا ہے حضرت عمر نے مقرر نہیں فرمایا شورہ بنا دی کہ تم میں سے کوئی بنائے تم میں سے کوئی ایک خلیفہ مقرر کرے پھر حضرت عثمان نے اس سے ہٹ کے معاملہ دیا وسیعت لکھی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کی وسیعت لکھنے والے خود سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ ہوئے حضرت عثمان نے تو نہیں کہا اللہ کی نبی نے جب خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تو آپ کیوں مقرر بلکہ اس سے ایک مسئلہ نکلا مسئلہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان صدیق کو خلیفہ مقرر کیا تو آپ سیدنا عثمان صدیق پر کوئی مولی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا مقرر کرتا ہے اللہ کے نبی نے نہیں کیا تاکہ صدیق ایک بر کے اوپر جو چاہے کو مولی اٹھائے چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اترانوں کھڑے ہوئے خود با دینے اے عمر ہم سب کو ایک چادر ملی آپ کو دو چادر ایک ایسی مجھ کی کہ آپ نے کرتا دو چادر مقابلہ ہوئے ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا لگتے آپ نے مال غنیمت میں غبل کیا ہے لگتے آپ نے مال غنیمت میں ہم سے زیادہ مال لیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے والد محترم کوئی چادر ملی تھی اور دوسری چادر میں نے حدیع کی ہے وہ میری چادر ہے جس کے ذریعے سے میرے والد ساتھ کو کرتا مکمل ہوا ہے تو ہر ایک کو انگلی اٹھانے کا اختیار تھا اگر اللہ کے نبی نے مقرن کیا تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا پھر یہ ہوتا کہ جو ملک کا وزیر آدم و صدر ہے یہ چونکہ نیابت نبی کی طرف سے ملتی آ رہی ہے لہذا اسلامی ملک کا وزیر آدم و صدر جو مرضی ظلم اٹھائے اس کے پر امیلی نہیں اٹھا سکتے چنانچہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے خلاف حضرت علی کے خلاف لشکر نکالا یہ اجازت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختلاف کر سکتے ہیں آپ کو اختلاف کی کلی اور کھلی اجازت ہے تو یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں خیر میں دوسری طرف نکل گیا خیر موجود تو یہی ہے لیکن میں تفصیل میں چلا گیا بات یہ ہے کہ جب دین اور معاملات اپنی مرضی سے روح حل کرنے لگیں گے کہ بھئی میں مسئلہ دیکھ کے کتاب سے ترجمہ پڑھ کے کتاب سے حل کروں گا چنانچہ آج ایسے لوگ در سے بران ٹی ویوں پہ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں چنانچہ ایسے دین کا بیڑا غرب کیا جا رہا ہے ایسے ایسے مسئلے نکالے جا رہے ہیں عجیب و مریب اللہ حفاظت فرمائے تو ایسا شخص شیطان امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی شام سے مدینہ آیا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کہ نے کہا مجھے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے یہ مسئلہ پوچھنے کے لئے حاضر ہوا ہے فرمایا کہ یہ مسئلہ تو مجھے نہیں بتا مجھے نہیں آتا یہ مسئلہ او امام عوزائی اور فلانے ان سب نے کہا تھا امام مالک کو یہ مسئلہ آتا ہوگا آپ کو بھی نہیں آتا تو ان کو جا کے بتا دو مالک کو یہ مسئلہ نہیں آتا چنانچہ مجھے پندل تین دن رکھا اور تین دن رکھنے کے بعد سواری پہ سوار پہ جانے لگا میں کسی دنوں سے مسئلہ پوچھنے آیا آپ کو نہیں آتا آپ کو تعبیر کر کے بتاتے ہیں فرمایا کہ مجھے نہیں آتا میں جب نہیں جانتا تو میں کیسے مسئلہ بتا سکتا ہوں تو کہنے لگے کہنے لگے آپ کا بڑا نام سنا تھا جس جس سے سنا تھا اس کو بتا دو کہ امام مالک کو یہ مسئلہ نہیں آتا خضر یہ مسئلہ آسان تو ہے تو امام مالک تین دن تک سنتے رہے پھر غصہ آگئے اللہ نے قرآن میں فرمی ہے ہم نے تمہارے اوپر دین دین کو ایسا نازل کی جو کہ بڑا سخت ہے یعنی اس کو سبھالنا بڑا سخت ہے اور یہ دین اتنا سخت ہے تم کسی مسئلہ کو عام مسئلہ کیسے کہہ سکتے تو یہ تو ایک کھوٹا سا مسئلہ ہے یہ تو مسئلہ میں بھی بتا دوں گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے تو یہ جب علم نہیں ہے تو کسی کو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے ہمارے گاؤں کے اندر ایک صاحب آتے تھے جو ریڑی پہ سامان بیجتے تھے پورا گاؤں ان سے مسئلہ پوچھتا تھا کیونکہ ان کی داری تھی ان کی داری تھی اور میں نے مسجد میں جا کے درس دیا اور میں نے درس میں مسئلہ بیان کیا کہ سن میں دیل مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹا تو میرے خلاف پورے گاؤں کے اندر اتجاج ہوا کہ اس نے غلط مسئلہ بتایا کہ سبحان نے مسئلہ بتایا کہ تیل کی مالش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ نیا مولوی آگئے ہم نے تو زندگی میں کبھی نہیں کی تیل کی مالش کی جس سے تو برحال بڑی مشکل سے وہ بڑے تعلقات سے فتوہ لے کر آئے تھپا دکھا ہے کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے کہ یہ تو وہاویوں کا فتوہ ہے تو اس کے بعد جناب دوسرے جو دوسرے قسم کے وحاو ببریلوی ہیں ان سے فتوہ لائے تب جا کے مانے کہ نہیں جی اچھا چھا روزہ نہیں ٹوٹا وہ سبحان کو غلط مسئلہ کسی نے بتایا ہوگا نہیں تو وہ ٹھیک مسئلہ بتاتا ہے گری چلانے والا سبزی بیشنے والا لوگوں کو مسائل بتاتا ہے جرید ہو گئے ہیں ہم لوگ دین کے اوپر اللہ کے علم کے بغیر شریعت کے اندر بات نہیں کرنی چاہی تو یہ شیطان مردود کے پیچھے چلنے والے ہیں جو کہ کیا ہے اس کا خاصہ کہ جو اس کے پیچھے چلے گا یعنی ایسے لعلم کے پیچھے چلے گا فَإِنَّهُ يُغِلُّهُ وَسْكُمْ قُمْرَہِ دَلَئَا وَيَحْدِهِ الٰى عذابِ السَّعِيرُ اور اس کو سخت درد راک عذاب کے لکھ لکھا چاہے گا اللہ ہم سب کی حاضر فرمائے سے شکریہ